پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے بڑی طاقت اس سے متاثر ہوئی ہے معیشت کمزور پڑ گئی ہے معاشرے کے تمام طبقات اس وبا کے اثرات سے بری تہاں متاثر ہوئے ہیں قیمہ گزر جانے کے باوجود بھی صورتحال پر ابو نہ پایا جا سکا حالات مزید سنگینی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تبعی شعبے سے وابستہ ماہدین کا کہنا ہے کہ اس میں ایتیابی تدبیر بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اسی کی وجہ سے ہم جنگ کو جیس سکتے ہیں یعنی کرونا کی جنگ کو مگر خوش آئی بات یہ ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے انسانیت کا پرچم بلند کیا ہے اور رضاکارانہ طور پر اب اقدمات انجام دے رہے ہیں ان حضرات کا کردار واقعی قادر تاریخ ہے آج ہم ایسے ہی کچھ سماجی قائدین سے آپ کو ملوائیں گے اور نخراج تحسین پیش کریں گے ہمارے ساتھ دو اہم شخصیات موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عمران قادری اور ہمارے ساتھ دوسرے موجود ہیں شیخ عقیل الرحمان صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب سب سے پہلا سوال میں آپ سے کروں گی مفتی عمران قادری صاحب کرونا وائرس کی اس مشکل صورتحال میں ہمیں کیا تدبیر اپنانی چاہیے اور ہم اس وائرس سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کے بارے میں عمام الناس کو کس طرح آگاہی دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آئی آر آئی ایس ایس اور ایف ایم وان او ون کا شکر گزار ہوں کہ اس خوبصورت امدہ ترین اور اعلی ترین پروگرام میں شرکت کا موقع دیا کرونا وائرس کے حوالے سے جو سوال آپ نے کیا ہے یقیناً اس مشکل ترین صورتحال میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جیسا کہ بار بار بتایا جا رہا ہے ہر شخص تر لازم ہے کہ وہ سابون سے ہاتھوں کو اچھی طرح دوتا رہے اس کے علاوہ اپنی غزا میں اور صفائی اور سترائی کے معاملات میں دین اسلام کے ان تمام سنہری اصولوں کو مد نظر رکھے جو نبی رحمت رحمت الللعالمین خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ میڈیکلی جو ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں مثلا کھانستے وقت اور چھینک کے وقت ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا رومال یا کوئی کپڑا استعمال کریں کہ جس سے وہ جرسیم دوسرے لوگوں تک منتقل نہ ہونے پائیں اسی طرح سیف رہنے کے لیے خود بھی محفوظ رہنے کے لیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے غیر ضروری ٹریولنگ سے سفر سے اجتناب کریں اگر ضروری ہو تو تمام تر احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کو اختیار کیا جائے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی غیر ضروری سفر ہیں ٹریولنگ ہیں ان سے اجتناب کیا جائے اس پریشان کن صورتحال میں مشکل کی اس گھڑی میں جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں نیوز پہ بھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی جو کنڈیشن ہے دن بطن وہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو اور یہ ایک بیماری بھی ایسی ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی علاج وہ تجویز نہیں ہوا ہے یا اجاد نہیں ہوا ہے تو یقیناً احتیاط سے ہی ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں ہم اس سے لڑ سکتے ہیں اور خود بھی اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ جتنی بھی احتیاطی تدابیر بار بار بتائی جا رہی ہیں ان کو لازمی طور پر اختیار کیا جائے اپنی بھی زندگی کا خیال کیا جائے اور دوسروں کی زندگی کو بھی محفوظ اور سیف کیا جائے بہت شکریہ قریب رحمان صاحب آپ سے ضرور ہمارے لسنر بھی یہ بات جاننا چاہیں گے اور ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ وبا کے متعلق عام عوام الناس کا جو رویہ ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے اس وبا سے آگاہی کے لیے آپ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت صورتحال انتہائی ناغذیر ہے اور تشویشناک بھی ہے اور انتہائی خوفناک بھی ہے یقیناً اس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے اور مصبت آگاہی ہو جس طرح کہ اس وقت معاشرے کے اندر آگاہی جو دی جاری ہے وہ انتہائی منفی کے ساتھ خوف کے ساتھ آپ کوئی چینل خولیے کوئی شوشل میڈیا خولیے کوئی اخبار خولیے ہر جگہ یعنی بجائے مصبت ایک امید کا حاصلہ یا تسلی دینے کا کوئی پہلو کا ذکر کیا جائے وہاں پر انتہائی خوف کا ایک ذکر کیا گیا ہے جو بجائے مریض کم ہونے کے انتہائی ان کی تعداد میں یقیناً حیرت کن اضافہ ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے اندر میڈیکل کے اندر چیز ہمیشہ ڈاکٹر کو بھی جاتی ہے کیا بیماری تین خطرناک نہیں ہے شاید کہ جتنا اس بیماری کا ڈر دماغ میں بیٹھ جانا یا اس کو اپنے دماغ میں بٹا لینا وہ انتہائی خوفناک ہے پھر اس وقت وہ بندہ کی بجائے بیماری کنٹرول کرنے کے پھر چند لمحوں کا ہے چند وقتوں کا یا کچھ عرصوں کا مہمان ہو جاتا ہے پھر اس کو رخصت ہونے میں دیر نہیں لگتا تو جو خوف جو در جو ایک اندہائی نیگٹیفی جو منفی چیزیں موجود ہیں اور جو ایک طرح کی جو ایک وبا جو نیگٹیف چیزیں موجود ہیں اس کو ختم کیا جائے اور اس کی آگائی کیلئے سب سے پہلے جو بہترین کام ہیں کہ مصبت پلیٹ فارم کا انتخاب کیا جائے میڈیا کے ذریعے ایک مصبت کو پلیٹ فارم ہو کہ وہاں سے اعلانات ہو اور مصبت طریقہ عوام کے ساتھ مکمل اس کے مطالق کرونا وائرس کے مطالق آگائی فرام کی جائے اور جو بھی مصبت ذرائیں ان کو استعمال کیا جائے اور انتہائی عوام پر محبت کے ساتھ خلو کے ساتھ ان کا رویہ اپنایا جائے تو یقیناً بہت جل اس مسئلے کے اوپر ہم کنٹرل کر سکتے ہیں حالکہ ایسا نہیں کہ کوئی بیماری لاعلاج ہر مسئلے کا حل موجود ہے صحیح ہے سوائی یہ کہ اس مسئلے کو اگر امید دلایا جائے یقین دلایا جائے کہ اس وقت جو حالات چل لیں انتہائی کی بیماری تو ہے لیکن بیماری سے سب سے خطناک جو اس وقت ہمارے معاشرے کے دل صورتحالے وہ انتہائی وہ ایک جو دپریشن کا اسٹریس کا جو خوف کا ہے وہ انتہائی اس سے خطناک معاول ہے یہی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں جو جیسے آپ نے دپریشن کا ذکر کیا عمران قادری صاحب آپ ذرا سا ہمارے سننے والوں کو یہ ضرور بتائیے گا دپریشن کا تذکرہ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے کتنا ایک بچے پر ایک مذہور پر ایک برکر پر کیا اثر پڑڑا ہے اس کا دیکھیں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم ذہنی طور پر منٹلی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے ہم کسی بھی وبا کا کسی بھی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ظاہر سی بات ہے یہ ایک جو خوف کی ایک فضا ہے اس سے ہر شخص ہی متاثر ہو رہا ہے بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے بڑوں سے لے کے بڑوں تک ہر کوئی اس سے یعنی ذہنی طور پر ایک پریشانی میں مبتلا ہے تو اس میں الحمدللہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی کمپین چلائی ہے کہ جس میں احتیاطی تدابیر بتا کے لوگوں کے ذہنوں سے خوف و حراس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے سماجی طور پر جو ہمارے سماجی قائدین ہیں اسلامیک ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورت ایک کمپین چلائی بہت اچھا میسج دیا کہ آپ اس سے ڈرے نہیں اپنے ذہنوں پہ خوف کو تاری نہ کریں اور ڈپریشن کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں بلکہ اس کی جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو مد نظر رکھیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں لائیو شوز کے ذریعے ٹی وی شوز کے ذریعے اس کو بہت بہترین طریقے سے ایک عوام الناس تک اس کا ایک مصبت میسج پوزیٹیو میسج جو ہے وہ کنوے کیا گیا ہے اور کنوے کیا جا رہا ہے اور ایسی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں جو صحت مند ایکٹیوٹیز ہیں معلومات افسہ پروگرامز ہیں جن کے ذریعے عوام کو حوصلہ ملتا ہے جن کے ذریعے عوام کو ایک ایک امید کی طرف جاتی ہے تو وہ اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز نے ماشاءاللہ سے ایسا ایک پروگرام چلایا ہے کہ عوام کے ذہنوں سے خوف و حراس کو نکال کے ان کو ایک جذبہ اور حمد دی ہے کہ آپ کرونا وائرس سے اور اس طرح کی تمام وباؤں سے آپ لڑ سکتے ہیں آپ احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان سے بچاؤ بھی ممکن ہے سوشل میڈیا کا تذکرہ کیا ہمارے ساتھ عمران قادری صاحب نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں عقیل رحمان صاحب وبا کے مطالق مختلف منگھڑت آرہ اور نظریہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے صدی با کیسے کیا جا سکتا ہے یقینا یہ بہت بڑا مشکل چیلنج ہے یقینا اس کو صحیح طرح استعمال کرنا بھی بہت ضروری جتنا ہی خیاد مند بھی ہے اتنے اس کے اثرات بہت زیادہ مذربی ہیں اور انتہائی تششناک بھی ہیں سب سے پہلا جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت کرونا وائرس کے مطلق بہت زیادہ عام جس کی وجہ سے لوگوں میں در خوف حراز بہت زیادہ پہلا کچھ لوگوں خیال کہ کرونا جو وائرس ہے یہ عذاب یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر نازل کیا گیا تو میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو اللہ اس قوموں کو مٹا دیتا ہے زمین سے ختم کر دیتا ہے اللہ نے فران کے اوپر بھی اپنا عذاب نازل کیا تو اس کو کہا کہ ہم تمہیں نشانی بنائیں گے آنے والے نسلوں کیلئے اللہ نے قوم اہود کو بھی ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا تو اللہ نے ان کو نشانی بنایا دوسری بات اس میں یہ کہی کہ ایک ساجش ہے جو اگر ساجش ہوتا تو یقینا تو وہ جو قوم جو ساجش کر رہے تھے تو یقینا اس قوم سے پہلے تو پتہ چلا کہ کافی جو عدویات مارکیٹ میں اس کی آ چکی تو کافی لوگوں سے فرق بھی پڑ چکا ہے اور اس کے بعد جو کچھ لوگوں نے اپنے ٹوٹکے بیان کی اپنے نسکے بیان کی جری بوٹیا بیان کی اپنے ٹوٹکے بیان کی اپنے ایسی کوئی پرسنل نقصان بھی ہوا ابھی حالی میں ہی سنہ مکی کے حوالے سے بات بہت مشہور معروف ہوئی لہذا سنہ مکی کا کرونا وارس آپ ختم ہو جائے گا تو میں نے کہا چلو سنہ مکی استعمال کرتے ہیں لیکن سوال ہے سنہ مکی استعمال کس طرح کرنا ہے تو پتہ چلا کہ 99% کسی کوئی پتہ نہیں ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے کیونکہ سنہ مکی کا جو پتے جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور جو بندہ استعمال کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وقت جو بندہ دارک استعمال کرتے ہیں ان کو موشن لگ جاتے ہیں اور انٹائی خطر ناکے اور میں نے کئی لیڈیز کو دیکھا بقاعدہ وہ بہت اثاث اس کو پہلے بنایا جاتا ہے ایک طریقے کار ہوتا ہے پھر اس کے بعد استعمال کرتے ہیں پھر یہ شفا ہے شفا ہے لیکن شفا کے استعمال کرنے کا بھی طریقہ ہے کیونکہ جو چیز کو بیان کرنے ہے تو پہلی بات یہ جاننا بڑا ضروری کہ جو بندہ بیان کر رہے بندہ کوئی ایسا کوئی ادار ہمارے پاس بھی نہیں کہ ان چیزوں کو فورا رد کرے ان کے اوپر کوئی کاروائی کرے جس کے ذریعے بہت نقصان آت ہوئے اور بہت سارے لوگوں کا اعتماد بھی اگر حدیث ہے ہمیں فرق کھانا چاہیے بھئی تو میں کہتا جناب والا آپ نے استعمالی غلط کی یہ دبا سر پہ لگانے کا تا آپ اس کو کھا رہے ہو تو آپ بجا فائدہ دینے کوئی نقصان دے رہا تو معصوہ اور کچھ بھی نہیں اکیل رحمان صاحب کچھ لوگوں نے احتیاط کے طور پر بھی اسے استعمال کر لیا جس کی بیسے جسم پانی بھی ختم ہو گیا اور بہت کم ہو گیا بلکہ صحیح یہی ہوا یہی یقین کرو بہت زیادہ ساس سنہ مکی استعمال کرنے کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے پتر ریشے ہوتے ہیں حکیم عبداللہ پاکستان کے بہت بڑے حکیم رہے ہمارے پاکستان کے فقر ہیں بلکہ دنیا کے بھی فقر ہیں ہم میں کہوں گا کہ چودہ عبداللہ موقع بھی ہمارے ملک ہیرو بھی ہیں ان کی کتاب تنزل مجربات کے نام سے سنہ کے جو پتے ہوتے ہیں اس میں ریشے ہوتے ہیں وہ موشن دیتے ہیں ان کو پہلے چوبیس گھنٹے دھوپ کے اندر سکایا جاتا ہے سکانے کے بعد پھر لمبی ڈنڈی لیتے تو ان کو مارتے تاک وہ ریشہ نکل جائے پھر اس کو صاف کر پھر 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 ایک گرام لینا ہے خانے کے وقت تب جا فائدہ ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوگا پھر پھر نسے ہوتی انہیں نکال ہیں کہ اس وبا کے محفوظ رہنے کے لیے مذہبی قائدین کیا کردار ادا کر رہے ہیں جیسا کہ تمام طبقات کے لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اسی طرح مذہبی قائدین نے بھی اپنا بھرپور رول پلے کیا ہے سب سے پہلے تو عوام میں آگاہی کے لیے جو لوگ مذہبی قائدین سے وابستہ ہیں انہوں نے ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے ان کو حقیقت احوال سے بتائے کیونکہ جیسا ابھی عقیل ورحمان صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے لوگ تو ابھی تک اس حقیقت کو مانتے ہی نہیں کہ کرونا وائرس کوئی بیماری یا کوئی وابا ہے اور اس کا انکار کرنے کے لئے وہ مذہب کو بنیاد بناتے ہیں کہ اللہ پہ بروسہ ہے بس اللہ پہ بروسہ رکھو تو کوئی بیماری کچھ بھی نہیں ہے تو مذہبی قائدین نے سب سے پہلے تو یہ رول پلے کیا ہے کہ لوگوں کو حقیقت سے روش ناس کرایا ہے ان کو آگا کیا کہ حقیقت ایسا یہ معاملہ ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ کوئی خود ساختہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ دنیا میں اس کا وجود موجود ہے اور اس کے بعد جتنی بھی احتیاطی تدابیر ڈاکٹر حضرات نے میڈیکل طور پر بتائی ہیں تو مذہب قائدین نے لوگوں کو اس طرف لے کر آنے کی کوشش کی ہے کہ ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وائرس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے احتیاط جو شخص اس سے محتاط رہے گا احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھے گا تو وہ کی جو ایک ذہن ہے ان کو کلیئر کیا ہے کہ آپ تمام تر احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھیں اور جو بھی احتیاطیں یا جو بھی تدابیر آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کر کے ہی اس سے بچنے کی کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے بہت شکریہ عمران قادری صاحب عقیل الرحمان صاحب ذرا سا ہم آپ سے یہ جانیں گے جتنا کردار عدا سیا جا رہا ہے احتیاطی تدابیر بتائی گئی بچوں میں اگر آپ دیکھیں تو کرونا کے وائرس کے پیشنٹ کم رہے اور بچوں نے احتیاط کی ایک تو گورنمنٹ نے سکولوں سے ان کو ستی دی اس کے بچوں نے ہاتھ دھونے کا مظاہرہ کیا اور جو بچوں کو بتائی گئی وہ اس بات پر بچوں نے عمل درامت کیا بچہ پیشنٹ وہ کم تھے اس وابا سے محفوظ رہنے کے لیے مذہبی قائدین نے کردار عدا کیا اس حوالے سے امران قادری صاحب نے فرما اکیل رحمان صاحب آپ کیا کہیں انہوں نے اپنے کام کو سر انجام دیا اپنے ممبروں سے اپنے مجیدوں سے یا جو ہمارے دیگر غیر مسلم بھائی ہیں جو چرچ ہو ہندو بھائی ہو سب نے مل کر اپنے ممبر محراب سے اپنے یعنی اپنے طریقے کار سے اپنے عوام کو اپنے مختبیوں کو کہا ہاتھوں کو بار بار دھتے رہی اور آپ فاصل رکھ صحیح نا آپ دیکھیں اس کے اندر غلط فہمی اور بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کر لیں گے تو سب کام ہو جائے گا ہمیں اللہ پورا بروس ہے کچھ موقع ایسے ہیں جو ازباب اپنانا بہت ضروری اور اور کچھ موقع ایسے ہیں جو ازباب اپنانا ضروری نہیں اب اللہ کی ایک حدیث ہے کہ ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے تاکہ جنت میں داخل ہوں گے یعنی بیمار ہوں گے نہ وہ علاج کریں گے نہ وہ دم کروائیں گے ایک حدیث مشہور ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ وہ دوا کھائیں گے نہ احتیاط کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے صحیح ہو جائیں گے اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے اندر ایک نیگٹیف چلی گئی اس کے بارے میں عبام نے قید محمد اللہ فرماتے کہ یہ مسئلہ ہے میڈیکل کا تو عدویات کو اپنا کر احتیاط کو اپنا کر پریس کو اپنا کر آپ پابندی کریں تب جا کر اللہ پر بروسہ کریں پہلے ان کو بانڈیئے پھر اللہ پر تو کریں آپ ان کو خلا چھوڑ دو گے کہتا مجھے اللہ پر بروسہ ہے کہ میرے ان کو کو کوئی لے کر نہیں جائے گا تو ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا پہل آپ گاڑی کو کسی پارک میں کھڑا کی بند کر دیجئے یعنی آپ اللہ پر چھوڑ دی یہ طریقہ کار ہوتا ہے اگر گاڑی کو ایسی خلا چھوڑ دو گے کوئی کچھ نہیں کر گا ایک ایک احما کانا کام ماں کچھ بھی نہیں اور کچھ امور ایسی جہا ازباع پانے کی ضرورت نہیں وہ بہت ضروری کیونکہ اس کا ایک ہی عل ہے وہ احتیاط ہے وہ پریز ہے کہ برائے کرم لوگ فاصلے رکھیں اور کوکش کریں کہ احتیاط گورنمنٹ کی طرف سے کریں اور ایک مزید والی بات کہوں گا ہمارے لوگوں نے اس چار پانچ مہینوں کے اندر گورنمنٹ کو بہت گالی گلوچ میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں اللہ سے یہی دعا کروں کہ یا اللہ میرے ملک کو اچھے اکمران عطا فرما کیونکہ اچھے اکمران ہو گئے تو ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو ہماری قوم کو ہماری اقوام کو فائدہ ہوگا اگر کوئی نیگٹیف ہوگا تو اگر ہم بدواد کریں گ تو اللہ ہمارے اوپر ایسے اکمران ایسے لوگ لے کر آئیں گے جو ہمارے اوپر ظلم کریں گے ہمارے بچوں پر ظلم کریں گے اس میں نہ ہماری فیوچر ہے نہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے امینسٹر صاحب عمران خان صاحب بڑا اہم اسی بات میں ہم آپ نے لسنرز کو بتا رہے ہیں ایسے منوان کراچی کے سوڈیو سے آپ پروگرام سن رہے ہیں کمرشل پروگرام اسلام ریسرٹ انسٹوٹویو آف سوشل سائنس سے سماجی سطح پر احتیاطی تدابیر اور مذہبی قائدین کی کاوشیں اور اب ہم ایک سوال کرتے اس کے بعد ہم تھوڑا سی مختصر بات کریں گے اور سٹوری کی طرف جائیں گے کرونا ہی وابا کے حوالے سے سٹوری ہے مفتی عمران قادری صاحب آپ تھوڑا سا ہمیں بتا لیں ہمارے لسنرز کو کہ مذہبی قائدین موجودہ صورتحال کی تناظر میں مزید کس طرح اپنا موثر کردار ادا کر سکتے ہیں مذہبی قائدین نے جیسے پہلے اپنا کردار ادا کیا ہے ہر فورم پہ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے اور ان کو آگاہ کیا ہے کہ احتیاط ددابیر اختیار کریں مزید اس سے بھی موثر اور اس سے بھی بہتر پولیسیز بنا کے اپنے بیانات میں اپنے خطابات میں اپنے حلقہ احباب تک اپنے موتقیدین سے اپنے عوام سے بار بار یہی گزارشات کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اس سے کس طرح احتیاط کی جا سکتی ہے اور اسے کیسے بچا جا سکتا مذہبی قائدین نے جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ ان تمام رولز کو فالو کیا ہے جو حکومت پاکستان نے احتیاطی طور پہ مساجد میں چرچ میں یا مندروں میں لازمی قرار دیئے ہیں اور مذہبی قائدین نے ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار خود بھی کیا اور اپنے تمام فالوورز سے بھی ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ بھی ان احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں کہ اس سے بچاؤ کی یہی سبیر ہے اور یہی طریقہ ہے ابھی جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ سوشل میڈیا بہترین ذریعہ ہے اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کا اور لوگ اس کو بہت زیادہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اس کو فالو بھی کرتے ہیں تو مختلف مذہبی قائدین نے ریلیجیس اسکولرز نے اپنے بیانات میں یوٹیوب کے لیکچرز میں اور اپنے خطابات میں اس بات کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں اور بنیادی بات وہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی قائدین کا اس میں سب سے پہلا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن کو تبدیل کیا ہے ان کو اس بات پہ لے کر آئے ہیں کہ یہ واقعیتا کوئی مسئلہ ہے یہ پریشانی واقعیتاں کوئی ہے اور اس سے جو بچنے کی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو آپ لوگ مدے نظر رکھیں آہ لسنر اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانے سے کمرشل پروگرام جاری ہے اور ہم ٹائم چیک کے لیے اسلام آباد چلیں گے اس کے بعد ٹائم چیک کے جانب سے اور اب وہ لمحات جو اختتامی لمحات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عمران قادری صاحب اور عقیل رحمان صاحب ہم آخری میں یہ سوال کرنا چاہیں گے ایک دفعہ پھر عقیل رحمان صاحب آپ سے کہتیاتی تدابیر کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے احتیاط کریں اور اسباب کو اپنائیے ہاتھوں کو مارک ہاتھوں کو فاصر کی جتنا آپ سے ہو سکتے کوکش کریں اور باقی نتائج اللہ پر چھوڑ دیجی تو ہم پھر بھی احتیاط کرنے کے بوجود دل میں درخوف تو ہوتا ہے لیکن برائے کرم اس خوف ہو بھی اس در کو بھی اللہ کے حوالے کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ اپنے اندر اچھی سکر ایلرژی ایک امید اور یقین انشاءاللہ جو کیفیت ہے ایک پوزیٹیف جو ایلرژی ہے وہ آپ کے پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد کوکش کریں کہ معاشرے کے اندر جو نیگٹیف چیزیں منفی خبریں کا ہمارا ادار ہے سہیت کا اس کی حوالے سے کوئی اعلان نہ آجائے تو تک تک آپ اس پر بروس مت کریں اور آخر میں یہی کہوں گا ہماری پوری ٹیم کی طرف سے سلام اگلی سینچر اف سائنس کی طرف سے چودہ اغسط آپ سب کو مبارک ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جو ایک انتہائی اس انتہائی کو ایک منفی ایک ناومیدی کی حالات میں ایک منفی حالات کے اندر ایک مصبت کردار کری سب کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد کوکش کی کہ چمن کے اندر کچھ گلاب کلیں گلاب ایسے کلیں تک سب کو فائدہ ہو تک اس باق سے سب بھی فائدہ اٹھا سکے تک کہ یہ کو نقصان نہ ہو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں امران قادری صاحب آپ آپ سے پروگرم کا آخری سوال کروں گی کرونا وائرس ایک بابا ہے اور اس سال پاکستان تحت درماز جشن آزادی منا رہا ہے کس احتیاط کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے کیسے اکھٹا اور کتنے فاطلے کے ساتھ جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے چودہ اگست ہمارے لئے تمام جتنے بھی تہوار ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم ترین تہوار ہے خوشی کا دن ہے لیکن اس میں ہمارا انتحان بھی ہے دے نظر رکھیں مجالس میں جائیں معافل میں جائیں تقریبات میں جائیں اجتماعات میں جائیں لیکن ان تمام تر احتیاطی تدابیر کو ضرور مد دے نظر رکھیں کہ جن کے ذریعے سے کرونا وائرس کی واب پھیلنے کا خدشہ اور خطرہ ہے یہ ایک پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک ہوتی جنگ اور ایک ہوتا ہے پیار یا خوشی اس میں کوئی رولز نہیں ہوتے کوئی اصول نہیں ہوتے انسان جو ہے وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے مثلا ہم نے خوشی منانی ہے تو ہم نے اپنے تمام تر طاقت و قوت سے خوشی منانی ہے لیکن ہمارا انتہان یہ ہے کہ خوشی تو منائیں لیکن احتیاطوں کو مد نظر رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم یہ ہمارا خوبصورت گلشن یہ ویرانے کی شکل اختیار کر لے اس میں وبا پھیل جائے اس میں بیماری اور آفت یہ عام ہو جائے تو اس کو مد نظر رکھیں پاکستان ہمیشہ پھیلتا رہے پھولتا رہے آئی آر آئی ایس ایس اسلامک ریسرچ انسٹیٹوٹ آف سوشل سائنسز مزید جو یہ میشن لے کے چل لئے ایسے اس کو آگے بڑھاتی ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے مفتی عمران قادری صاحب اور رحمان صاحب یہ پروگرم لسنر آپ کی جانے سے اسلام ایک ریسرچ انسٹیٹوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے پیش کیا گیا اس کے ساتھ ہی پروگرم کی مستوان ناہی زمید اجازت چاہتی ہے اللہ حافظ